شنگرہ چاریہ سوامی عویب مکتیشورانند گولیر پہنچے تھے جہاں کہ کمل سنگھ کا باق میں شنگرہ چاریہ کی اکبانی کی گئی اس موقع پر انہوں نے بی جو بی کے چار سو پار کے نعرے پر نشانہ بھی سادھا اور کہا کہ جس کا ڈنکہ بج رہا ہو اچھ سے پانچ سو در تالیس کا نعرہ دینا چاہیے تھا وہیں سمیدھان ختم کرنے کے بیان پر اور بحث پر کہا کہ سمیدھان ختم نہیں ہوگا سنشودھن ہوتے ہیں سب چناؤ کے سمیے میں کہے جاتے ہیں چار سو کا ٹارگیٹ کوئی رکھے گا تب ہی تو تین سو دو سو ڈیڑھ سو پہنچے گا تو ٹارگیٹ تو اچھا ہی رکھنا پڑتا ہے ہم تو بڑے آشچری چکیت ہیں کہ جس ویکتی کا ڈنکہ بج رہا ہو پورے دیش میں اور پورے بشو میں وہ پانچ سو تیرالیس جہاں پر سنشودیو شیطر ہو وہاں چار سو پار کا ٹارگیٹ رکھے ہم کو بڑا آشری ہوا جب ہم نے یہ ٹارگیٹ سنا سمیدھان کبھی خطرے میں نہیں ہے سمیدھان میں سنسودھن جتنی سرکاریں آئیں ہیں سب نے اپنے اپنے سمیے میں کیا ہے سو سے ادھک سنسودھن ابھی تک ہو چکے ہیں اگر کوئی اور ایک سنسودھن کر دے گا تو بہومت ہونے کے کارن وہ بہو سنکھیک آبادی کی بات کو اس میں سمیلت کرے گا شری لنکا کے نوارا ایلیا میں سیتا امن مندر میں کمبھا بھیشیکم پوجا چل رہی ہے اس موقع پر دنیا بھر سے شدھالو یہاں پر پہنچ رہے ہیں آرچ آف لیونگ کے سنستھاپک شری شری روشنکر بھی یہاں پہنچے اور سیتا ماتا مندر میں پران پرتشتھا اور کمبھا بھیششیک اب سمپنگر آیا آپ کو بتا دیں کہ سیتا ایلیا یا شوک باتی کا وہ ستھان جہاں پر دیوی سیتا کو راوڑ نے بندھک بنا کر رکھا تھا شری شری کہتے ہیں کہ یہ وہ ستھان ہے جہاں سیتا جی کو آشا ملی تھی ہنمان جی آئے تھے اور انہیں آشا دی تھی کہ شری رام آ رہے ہیں اور رام راج ثابت ہونے جا رہا ہے یہ جگہ پوری دنیا کی محلاؤں کے لیے ایک امید ہوگی کہ سچائی کی ہمیشہ جیت ہوگی اور محلائیں واسطہوں میں شکتی شالی ہیں میں نے شری لنکا سرکار سوئی رام آیان اور اس کی شکشاوں کو سکولی پاچھکرم میں شامل کرنے کا انوروت کیا ہے